بڑے بول کا انجام تھا تفصیل روح البیار میں ہے حضرت قطادہ بن دمامہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مادرزاد نابینہ تھے مگر آپ کا سینہ علوم اسلامیہ کا خزینہ تھا نہایت ہی بلند بایا علم ورجامع العلوم علامہ تھے بالخصوص علم حدیث اور تفسیر میں تو اپنا مثل نہیں رکھتے تھے ایک مرتبہ یہ کوفہ تشریف لائے تو ان کی زیارت کے لیے عوام و خواص کا ازدہام عظیم جمع ہو گیا آپ نے اس عظیم و شان مجمع کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا سَلُوْ عَمَّا شَيْتُمْ یعنی مجھ سے جو چاہو پوچھو حاضرین پر آپ کی علمی جلالت کا احساس سکہ بیٹھا ہوا تھا اور لوگ آپ کی عظمت سے اس عدر مرعوب تھے کہ سب دم بخود ساکت و خاموش بیٹھے رہے مگر جب آپ نے بار بار لکارا تو حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ابھی کمسن تھے خود تو کمالی عدب سے کچھ عرض نہ کیا مگر لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ ان سے یہ پوچھئے کہ وادی نمل میں جس چیوٹی کی تقریر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر حس پڑے تھے وہ چیوٹی نہ تھی یا مادہ چنانچہ جب لوگوں نے یہ سوال حضرت قدادہ سے کیا آپ ایسے سٹ پٹائے کہ بالکل لا جواب ہو کر خاموش ہو گئے پھر لوگوں نے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ سے دریافت کیا تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا امام عاظم کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید میں چیوٹی کے لیے وقالت نملتن مہنس کا سیغہ ذکر کیا گیا اگر یہ چیوٹی نہ ہوتی تو وقالا نملتن مذکر کا سیغہ ذکر کیا گیا حضرت قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دلیل کو تسلیم کر لیا حضرت امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی اور قرآن فہمی پر حیران رہ گئے اور اپنے بڑے بول پر نادم ہوئے نتیجہ اس حکایت سے یہ نکلتا ہے کہ طولت علم ہو یا ضرور جواہر کی دولت غرض کسی کمال نعمت پر دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھ کر بڑا بول ہرگز کبھی نہیں بولنا چاہیے بلکہ خداوند قدوس کے فرمان پر ایمان رکھنا چاہیے کہ وَفَوْقَا كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ یعنی ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے اور فَقْطَلَ بَعَدُهُمْ عَلَى كُلِّ بَعَدٍ یعنی خداوند عالم نے باز کو باز پر فضلیلت بخشی ہے اس کو نظر میں رکھ کر یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ خداوند عالم نے مجھ سے کہیں زیادہ بڑے بڑے باکمالوں کو پیدا فرمایا بڑے بڑے بول کا انجام زلط و لدامت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا کسی نے کیا فوہ کہا حبابِ پہر کو دیکھو کی کیسا سر اٹھاتا ہے تکبر وہ بری شہے کی فوراں ٹوٹ جاتا ہے